دوستو یہ دیکھیں ہادید در گاؤں میں فیال کر رہا ہے گھومک گھر رہا ہے اتنے دن سے اس کے جو برڈز ہیں توتے ہیں ملگیاں وہ اداع ہیں ہادید اس کا آؤ کہاں ہے ہادید در گاؤں میں گھومک گھر رہا ہے یہ دیکھیں بھی ہادید اس گاؤں میں آیا ہو رہا ہے یہاں جگہتے ہیں کہ یہاں چاہتے ہیں ہوجاں یہاں چاہتے ہیں خیر میں آپ کیلئے سے نور کے ساتھ 찾아 fel یہ دیکھیں کتنی ساری بکرییاں ہیں ہاں جو میمی کو باست چلتے ہیں آجو باکے ہو باکے باکے میمی کو پکڑ لو جا کے باکے پکڑ لو میمی کو جا کے یہ حدی تو چلا گیا میمیاں پکڑنے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ساری بکرییاں بکرے اور چھترے ہیں دنبے ہیں کیا کرنے لگے پکڑنے لگے ہو نیچے جاؤ گے نیچے نہ جانا نیچے نہیں جانا بکری پکڑ لے گی بکری تجھے بکری پکڑ لے گی وہ پکڑ لو وائٹ والی وہ وائٹ والی پکڑو جا کے وہ دیکھو وائٹ وہ دیکھو جا کے وائٹ دیکھو ماشاءاللہ جی دیکھیں یہ کتنا خوبصور نظارہ ہے بس لیں ہر طرف سورج ابھی سوہ سامنے ہے تقریبا بپہر کے ابھی چار بجیاں دھوب نکلی ہوئی ہے ابھی در سے چارہ اٹھا کر ان کی طرف پھینک رہا ہے یہ دیکھیں اس نے اٹھا واقعہ اس پکڑا ہوا ہے تو ان کی طرف پھینک رہا ہے آدھی جی کیا کر رہے ہو کاس لارے ہیں ان کو کیا ہے یہ کیسے درخت کے اوپر چڑھ کے دیکھیں کی طرح ہونچا چڑھ کے کھا رہی ہے بکری ہے آدھی آجو ہم جا رہے ہیں باقی آجو ہم جا رہے ہیں باگو باگو جلی جلی ہم جا رہے ہیں دوستو وہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں جنگلی کے بوتر ہیں انہیں ففلوں میں اڑکے دیکھیں وہ سامنے ہیں اور آدھی وہ جا رہا ہے ان کو پکڑنے کے لیے آدھی کتنی دور چلا گیا ہوا ہے وہ ادھر جنگلی کے بوتر ہیں وہ دیکھیں آپ کو نظر آگیا ہوں گے وہ اڑ گیا وہ دیکھیں پھر بیٹھ گئے در آدھی گیا ہے ان کو پکڑنے کے لیے وہ دیکھیں آدھی کتنی دور چلا گیا ہے آدھی وہ کافی دور چلا گیا ہے ان کو پکڑنے کے لیے یہ پیجن کا بہت شکرین ہے وہ دیکھیں دوستو کتنی دور گیا ہوا ہے آدھی اکیلہ ادھر سے اتنی دور سے باگ گیا ہے جنگلی کے بوتر ہے ایک یہ ہے ایک یہ پھر رہا ہے جنگلی تو پکڑنے کی کوشش کرتے لیکن فائدہ نہیں پکڑنے کا یہ دیکھیں یہ اڑ گیا ہے وہ بھی اڑ گیا ہے آدھی آجاؤ آدھی در آجاؤ چلے گئے ہیں آدھی آجاؤ چلے تو دوستو آپ کو ہمیں ایک پرانی حویلی دکھا کے لاتے ہیں ادھر ایک بہت ہی پرانی شکھوں کے دور کی حویلی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں چلو آدھی چلیں بھئی آدھی آجاؤ ویڈیو کو سکپننگ کریے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا یہ ہم جا رہے ہیں ایک بہت ہی پرانی حویلی ہے ادھر شکھ بھائیوں کے دور کی ہے وہ دیکھیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ تقریباً شکھوں کے اور انگریزوں کے دور کا ہے یہ سرکاری دفتر ہوا کرتا تھا انگریزوں کے دور میں تو اس پر نیم پلئیر تو نہیں ہے اگر کوئی نیم پلئیر ملتی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ کس دور کی ہے ادھر انگریز جب حکومت ہی نہ انگریزوں کی یہ تب کا ہے تو آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں انجل کے یہ دیکھیں اوپر ممٹی بگرہ بنی ہوئی اس کی یہ بہت ہی پرانا ہے اور تاریخی ہے یہ سرکاری دفتر ہوا کرتا تھا انگریزوں کے وقت یہ دیکھیں جی میرا کیلئے سرکھوں نے انجلہ انگریزوں نے اپنا دفتر بنایا ہوا تھا بہت ہی پرانا تاریخی یہ دفتر ہے یہ تکریباً دارے دیکھیں چھتے دیکھیں یہ دیس کی پلر دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں والے کی چھتے بڑی ہوئی ہیں تو اس کے اندر چلتے ہیں آپ کو اندر بھی دکھاتے ہیں یہ کیسا ہے یہ دیکھیں بھی اندر یہ دیکھیں کتنے پرانی ٹائلیں اور جو بالے ہیں نا وہ بڑے ڈالے ہو میں در یہ کیسے خفیہ خفیہ راف سے بنے ہو میں در ہادی گھوم رہا ہے اکیلا ہادی کو ڈال نہیں لگ رہا یہ دیکھیں بھی ہر طرف دربازی دربازی ہیں اسے ویلی میں یہ اس کا باہر باہر نچہ ہے باہر ادھر دوستو یہ بڑا ہی ڈرامنا لگ رہا ہے کیونکہ در سنسان ہے بہت ہی دروازے بھی بہت زیادہ ہیں کمرے بھی بہت زیادہ ہیں تو پتہ نہیں چالتا کدھر نکلیں اور کدھر اندر کدھر سے اندر چلیں گے کچھ نہیں پتہ لگتا کیونکہ دربازی اور راستے بہت زیادہ ہیں اسے ویلی کے یہ چھوٹی سیاں دیکھنے میں لیکن اس کے دروازے جو ہیں بہت ہی زیادہ ہیں یہ دیکھیں تقریباً تین دروازے تو یہ سامنے نظر آرہے ہیں اس کے اندر بھی دروازے ہیں یہ اندر سے کافی تقریباً بڑی ہے لیکن دیکھنے میں باہر سے بہت چھوٹی سیاں لگ رہی ہے تو یہ بڑی سنسان ہے ادھر ڈر لگ رہا ہے کھڑے ہوئے کیونکہ اس کے آس پاس سارا یہ دیکھیں بھاگ بغیرہ درخت ہیں تو ادھر بہت درانا محول ہے یہ دیکھیں جی پاس اس کے عام کے بوٹے لگی ہوئے ہیں عام ہے اس کے علاوہ کچھ اپوئی اور بھی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کس چیز کے یہ جو کہتے ہوتے ہیں کھٹیاں یہ میرا خیال ہے یہ تو سادہ ہے وہ سامنے ٹیول لگا ہوئے ہیں ادھر محول تو بہت ہی پیارا لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ ادھر کوئی آدمی نہیں ہے آس پاس کہیں بھی نظر آرہا وہ دور سڑک ہے سڑک سے لوگ گذر رہے ہیں لیکن ادھر بڑا سناٹہ چاہیہ ہوگا ہے یہ دیکھیں دوستو چاروں طرف ہیں نا درخت ہی درخت ہیں اس کے یہ درختوں کے درمیان میں بنی ہوئی ہے حادی کدھر گئے ہو یہ حادی تو اوپر چھت پہ چڑ گیا ہے حادی اوپر چھت پہ چڑ گیا ہے میں دیکھا ہوں یار اس کے اکیلہ ہی باغ رہا ہے اسے ڈر بھی نہیں لگ رہا وہ دیکھیں دوستو حادی اکیلہ چھت پہ آ گیا نا اسے ڈر لگتا ہے یہ دیکھیں بڑا ہی نڈر ہے حادی کیا کر رہے ہو ہاں ادھر جن رہتے ہیں ادھر جن رہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں جن دیکھیں دیکھو حادی چھٹے پر چھٹے پر چٹے پر چھٹے پر چٹے 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 پ اوپر چڑھ گیا ہے حادی نیچے آ جاؤ وہ دیکھیں دوستو حادی اوپر چل گیا ہے نیچے آو ہادی اوپر والی اوپر والی شیریوں پر چڑھتا جا رہا ہے تو میں اسے لے گیاتا ہوں نیچے جا گئی یہ نہیں باز آئے گا ہادی نیچے آو بھئی دیکھیں بھئی ہادی کدھر چڑھ گیا اوپر والی چھاتا ہے یہ ایک اور اوپر جب ہی چھاتا ہے تو ہادی کا میں دیکھوں کہ ہوں اور اوپر نہ چڑھ جائے دروازہ کہہ رہا کھولیں کیا اوپر جانا اب اور نہیں ہم نے نہیں جانا اوپر یہ دیکھیں دوستو کتنا ادھر محول ہے پیارا اور سنسان بھی آئے سناٹا چھایا ہو ادھر یہ دیکھیں کتنا پرانا ڈراؤنا سا ہے ادھر یہ ہادی اوپر چڑھ کے دیکھا ہے ادھر کیا ہے ہادی ادھر جھنہ آ جائیں گے پیچھے ہو جاؤ پیچھے آ جاؤ ہادی اوپر اوپر جو سیڈی ملتی ہے اوپر چڑھ جاتا ہے ہادی کو تو سیڈی امیس ملنی جائیں یہ اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر فیڈیو پہ چڑھتا جا رہا ہے آپ نے دیکھی ہو گئی ہے یہ کتنی پرانی ہے اور بہت بھی پرانی تقریبا سیتھ انگریز کے دور کے وقت یہ سرکاری دفتر واقعتا دن کا ہادی اکیلہ ہی باتیں کر رہا ہے ہادی کیا کہہ رہے ہو ہاں ہادی اکیلہ ہی اپنی فارسی بھو رہا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں لگ رہی کیا کہہ رہا ہے ہادی کیا کہہ رہے ہو ہادی خوب نوائے کر رہا ہے ہاں وہ نیچے پچھے آ جاؤ وہ ہو جا رہے ہیں ہاں ہاں بھائی پ Hyper هاں اس کی اس کو کا کا نیچے آ جاؤ چھوٹی سیصیر چھڑی ہاں اپر چھڑ گیا ہے آدھی کیسے اوپر چڑ گیا ہے آدھی تجھے درنی لگتا اتنی ختمناب سیڑھی ہیں یہ چلو لیچے چلیں یہ انار کا بوٹا لگا وایا ہے لیکن اس پر انار کوئی نہیں ہے یہ کھلی ہے اس وقت شاید ابھی موسم نہیں آیا انار کا آدھی آجو ہم جا رہے ہیں آدھی آجو آدھی ہم جا رہے ہیں آجو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں آجو باغو 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 آجائے گا پکڑنے کے لئے باغو آجائے گا ادھر آجو جلیلی باقی آو باقی یہ دیکھو کتنے خطر نوگ رہا آجو جلدی آجو میں آ تو جا رہا ہوں آدھی آجو جلی جلدی آجو یہ دوستو ہاتھی تو نہیں ڈار رہا آدھی بالکل نہیں ڈار رہا آدھی دیکھیں یہ آدھی آجو جلیلی پیچھے رہ جاتے ہو آگے چلو باغے وہ ڈوگی آگیا ڈوگی وہ ڈوگی جا رہا باغا ہوا آسے چوٹی آسے چوٹی مارنی ہے وہ تو باغ گیا دور چلا گیا وہ باغ گیا دور چلا گیا وہ دیوار درختوں کے بیچ میں ہے حویلی پرانی تو ہم آباہر جا رہے ہیں اس حویلی سے بڑا سنسان ہے در ہم نکر رہے ہیں در سے آدھی یہ کچھنی پیاری بیلی لے کے آئے ہو کان سے لے کے آئے ہو ادھر لے کے آئے ہو آدھی چلو اسے واپس آدھی نے بیلی پکڑ لیا ہے ماشاءاللہ کتنی پیاری یہ کیٹ ہے آدھی یہ کدھر سے لے کے آئے ہو ادھر دکھاؤ ادھر پیچھے لے کر بلی کتنی پیاری ہے یہ شانی شانی کون ہے شانی سے لے کے آئے ہو بلی شانی کیا یہ ادھر لےگو کتنی پیاری ہے پہنچ دیکھو اس کی کتنی بڑی ہے آدھی کات لے گی بلی تجھے یہ بلی کاتتی تو نہیں ہے یہ دیکھ بن رہی ہے نمکین چاول کی اور یہ آمر بھائی بنا رہے ہیں بہت ہی پرانی چیز آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی کتھیں ملاحظہ کریں ہمارے خاص طور پر ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ بھی ملاحظہ کریں دیکھیں یہ دیکھیں جی سکھوں کی پرانی یادیں جو ادھر چھوڑ گئے ہیں جس سکھ بھائی کی ہے وہ آ کے لے سکتا ہے اس پر قبضہ کر سکتا ہے ہماری طرف سے چھوٹا ہے یہ دیکھیں جی کھالی کر دیا ہے جس نے لینا ہے سکھ بھائی نے آ کے لے سکتا ہے لیکن وہ خواہ انڈیا سے آئے بس ادھر سے نہیں انڈیا والا سکھ یہ دیکھو دوستو یہ کتنے پرانے تاریخی مکان ہیں در تنگ تنگ گلیاں ہیں یہ کتنے تاریخی اور پرانے سکھوں کے دور کے یہ مکان ہیں کچھ پرانے مکان تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا وہ گرنے والے ہو گئے تھے تو ختم کر کے اب دوبارہ نئے تقریبا بن گئے ہیں تو گلیاں دیکھیں یہ کتنی تنگ ہیں پرانے جو مکان ہیں آستہ آستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی معیاد ختم ہو گئی تک گرنے والے ہو گئے ہیں زیادہ تار تو وہ ختم ہو کر دی گئے ہیں یا تقریبا سارے ان کی جگہ پر نئے بن رہے ہیں یہ اس گاؤں کا بہت پرانا دربار ہے یہ بوڑ ہے بہت ہی پرانا چاروں طرف اس گاؤں کے نا ایک ایک دربار ہے پرانے دربار بوڑ والی مسجد کہتے ہیں اسے اور یہ گوگیرا خاص گاؤں ہے اوکاڑے کے قریب پرانا سکھوں کے انگریزوں کے دور کا یہ گاؤں ہے یہ بھی بہت پرانا ہے مکام یہ دیکھیں گلی دونوں طرف گلی کے چاتھ ڈالی ہوئی ہے تو یہ پرانا یہ دیکھیں کتنا پرانا ہے یہ بہت ہر اب اس گاؤں میں ختم ہو گئے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ تقریبا گرنے والا ختم ہو گیا ہوا ہے اندر سے دیکھیں یہ کتنا پرانا ہے کھنڈر بن چکا ہوا ہے یہ اب یہ بھی گرا کے نیا تیار کیا جائے گا نئے طرف پرانا دروازہ لگا ماشاءاللہ کتنا زبردست پایدار دروازہ لیکن ڈیرھ سو سال کے قریب تقریبا ڈیرھ سو دو سو سال کے قریب یہ دروازہ اس کی میاد ہو گئی اب ختم ہونے کے قریب ہے یہ بھی یہ دیکھیں جی کتنی تنگ تنگ گلیاں یہ ہاتھ لگ رہا ہے یہ دیکھیں آدمی پورا گزر نہیں سکتا دونوں طرف ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے بڑی تنگ گلیاں دونوں طرف ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ سارے مکام جو پرانے گرا کے نئے بنا دی ہیں وہی بنیاد وہی نسلن جو ان کی بنیادیں دینوں نے دیوالیں اٹھا دی گئیں یہ ساری یہ بھی پرانا مکام یہ ہے یہ دیکھیں پرانے طرز کی کھڑکیاں لگی ہیں ان کو وائٹ مسالہ لگا گئے پرانی دیواریں پارے نئے طرز کے نئے فینسی مکام تیار کر دیا گئی انہی اسی جگہ پہ گلیاں بیسی کی بیسی ہیں کتنے پیارے اب گر تیار ہو گئے ہیں اسی جگہ پہ دیکھیں کتنے پہ لائک ہوں گنا کو چھکے پرانے کتنے پرانے جہار کی ہے چھکے پڑکیاں ہیں ایک ہوشی اللہ زندہ میں بیسی ہو گئے ہیں آپی ہوگا کو چھکا ذریعے لگا کہ اوکی دوستو ویڈیو کرتے ہیں اینڈ اوکی جی اللہ پیس گوڈ بائی